امتحانات میں 33 فیصد کامیابی کی شرعہ کب اور کس نے مقرر کی اس بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے میں ہوں فاروق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ علم کا خزانہ آپ تک پہنچتا رہے ناظرین گرامی یہ سلسلہ قیام پاکستان سے تقریباً سو سال قبل کی بات ہے جب انگریز یہاں قابض ہوئے جہاں انہوں نے اور کئی روایات کا تختہ الٹا وہیں یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا اٹھارہ سو اٹھاون میں برطانوی راج میں ہندوستان میں امتحانات میں کامیابی کی شرعہ 33 فیصد مقرر کی گئی وجہ کیا تھی اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی برطانیہ میں یہ شرعہ 66 فیصد تھی یعنی کہ برطانیہ میں کامیاب ہونے کے لیے امتحانات میں 66 نمبر لینا ضروری تھی انگریز اہل ہند کو خود سے کم عقل اور پسماندہ ذہن تصور کرتا تھا تہم ہوا یوں کہ اس نے یہ شرعہ برطانیہ سے آدھی کر کے 33 فیصد مقرر کر دی ہمارے کرتا دھرتاؤں کی نااکبت اندیشی دیکھئے کہ آج تقریبا پونے 200 سال بعد بھی یہ شرعہ وہیں قائم ہے جہاں انگریز 75 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا کسی بھی اہل بصیرت اور اہل اختیار کو یہ جرورت تک نہیں ہوئی کہ اس انگریز کے غرور اور ہر دھرمی کا جواب دیتے ہوئے یہ شرعہ سیاست تو نہیں کامز کم 50 فیصد ہی مقرر کر دی جائے اپنی دولت اور نام نہاد عزت و انا کی خاطر سیاست کرنے والو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں اور وہ ہوائیں امریکہ اور برطانیہ کی ہیں ناظرین اگرامی یہ تھی امتحانات میں 33 فیصد نمبروں کی حقیقت جو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں ایک بار پھر آپ سے کہتے چلیں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر دیجئے ساتھ میں دیئے گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹفیکشن آل کریں تاکہ ہماری آنے والی علمی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ ہمارا انتظار کیجئے گا